کہ گزشتہ ایک سال کے دوران ڈیڑھ سال کے دوران دو سو کیسز بنائے گئے تھے وہ سارے بوگس بیسلس کیسز تھے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بنیاد پہ وہ کیسز بنائے گئے تھے کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ پانچ دن میں تین سزائیں دے دو پینتی سال کی سزا دے دو حوام میں یہ باور کراؤ کہ عمران خان صاحب آپ بڑے عرصہ کے لیے جیل جا چکے سے کسی اور طرف آپ دیکھیں پروپوزر سیکنڈروں کو جو روکا جا رہا تھا اور الیکشن میں پروسس میں سارے ہرڈلز کیے جا رہے تھے ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ خان صاحب کو لوگوں کے دلوں سے نکالے لیکن آپ لوگوں نے دیکھا جس طریقے سے عوام نے غلامی نامنظور پہ لبے کہتے ہوئے عمران خان صاحب کی وجہ سے ٹو تڑ میجارٹی پاکستان تحریک انصاب کو دی ہے اسی طریقے سے جو ٹرائل اب چل رہے ہیں جس طریقے سے ہمارے ٹرائل چلے جس میں سے نہ کراس اگزامینیشن کا مقا دیا نہ اپنے صفائی میں ایوڈنس کا مقا دیا وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا تھا سارے میڈیا اڈیالا جیل آیا کرتا تھا بار میں ہم بریف دیا کرتے تھے انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے جب خان صاحب باہر ہوں گے یہ سارے کیسز ہائی کورٹ میں کواش ہوں گے ہمارا عدلیہ سے یہ درخواست ضرور ہے کہ جس طریقے سے ہمارے خلاب کیسز ڈیسائیڈ ہوئے اتنی جلدی سے انصاف کی پراہمی ہونے چاہیے جج صاحبان اڈیالا جیل میں چودہ چودہ گنٹے ہیرنگ کیا کرتے تھے دس منٹ کی بریک لیا کرتے تھے اور آج دوسری طرف بھی دیکھے نواز شریف کے دونوں بیٹھے جو پانچ سال سے حدالت سے مفرور تھے پروکلیم اپنڈر ڈکلیئر ہو چکے تھے سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی ہوئی تھی پاناما کے کیس میں ان کے نام آئے ہوئے تھے جائنٹ انویسٹگیشن ٹیم میں ان کے خلاب ریفورٹ بنی ہوئی تھی نیب کی ریفرنسز پائل ہو چکے تھے لیکن فقط 24 آورز کے اندر اندر وہ لوگ ختم ہو گئے اور ان کے کیسز سے وہ بری ہو گئے اسی طرح ہمارا بھی حق ہے قانونی اور عینی وہ ہمیں حق ملنا چاہیے ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں عدلیہ پر اعتماد کرتے ہیں قانون کی طریقہ کار کو اپناتے ہوئے ہم عدالت سے فقط ایک بات کی امید رکھے ہوئے ہیں کہ ہمارے جو فنڈمنٹل رائٹس کے ان کی پروٹیکشن کرتے ہوئے عدلیہ کو ان کا اوت ریمائنڈ کراتے ہوئے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ انصاف ہوگا اس کیس میں بھی آج منڈے پہ چلا گیا ہمیں امید عدلیہ اس میٹر کی سنسٹیوٹی کو دیکھے گی آپ خان صاحب پہ پرشر ڈالنے کے لیے بشرا بی بی کی کنوکشن کی گئی ہے بشرا بی بی کا جو کیس ہے تو شخانہ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بی بی کا نام تو شخانہ کی لسٹ میں نہیں ہے بی بی کا نام کوئی گپٹ آیا نہیں بی بی نے کوئی گپٹ ریسیو نہیں کیا بی بی نے کبھی پیسے نہیں دیئے بی بی نے کوئی ٹیکس اس میں نہیں دیا بی بی کا نام تو شخانہ کے لسٹ میں ڈکومنٹ میں نہیں تھا اسٹیبلشمنٹ والوں کے پاس نہیں تھا کیبینٹ ڈیویجن کی لسٹ میں ان کا نام نہیں تھا الیکشن کمیشن میں جب کیس آیا اس میں بھی ان کا نام نہیں تھا جب تو شخانہ کا ٹرائل دلاور جج صاحب کے سامنے چلا اس میں بھی بی بی کا نام نہیں تھا صرف پولیٹیکل ویکٹرمائزیشن کرتے ہوئے بی بی کو چودہ سال کی سزا دے گئی ہے لیکن اب عدلیہ کے سامنے یہ سارے کیسزیں ہم ہائی کورٹ سے امید کرتے ہیں استعداہ کرتے ہیں کہ یہ انزائیٹی کو ختم کر لے یہ سارے پروسٹ جو الیگل ہوئے تھے اس کو ختم کرتے ہوئے جلد سے جلد انصاف پہ مبنی پیسہ لے دے خان صاحب کو ایکوٹ کرے تاکہ خان صاحب بائر ہو اور اپنے عوام کے ساتھ ہو